سارا پیسہ انڈیا سے آتا ہے پروڈکاسٹر بھی انہی کے ہیں اسپانسٹر بھی انہی کے ہیں لیکن سر کرکٹ تو ان کی نہیں ہے نا بات یہ کرکٹ تو انٹرنیشنل نے کھیلے جو کہ پروپرٹی انگریزوں کی بالکل اجاد نہیں ہوا جنہوں نے اجاد کیا لیکن جو اس طرح پاور تو بھی ہے کرکٹ کو جو چلانے والے لے ہوئے ہیں اس میں زیادہ تر مجارٹی انڈیانز ہیں آئی سی سی دوسری دفعہ دوسری دفعہ ریجکٹ کر کے چلی گیا پاکستانی سٹیٹیمز کو اور اب پاکستان میں قسم کا ہنگامہ مچ گیا آئی سی سی ایک فائنل ڈیٹ دے کے کیا ہے اگر اس ڈیٹ تک سٹیٹیم ریڈی ہوگے ویل اینڈ گوڈ برنا بجا دیں گے آپ کو پکٹ کیا انٹرنیشنلی پاکستان سے پاس اتنی اچھی اور مضبوط لو بھی نہیں ہے اور انڈیان مارکٹ میں چونکہ پیسہ بہت ہے آئی سی سی کے موسٹی جو سپانسرز ہیں وہ ہنڈین کمپنیاں ہیں اس لیے آئی سی سی کو بھی انڈیا کی طرف جانا پڑتا ہے لہذا جب تک انڈیا سنویٹ نہیں ہوگا میرا خال میں آئی سی سی کو اس کو پاکستان میں لانا وہ کافی مشکل دکھائی دیں پتہ نہیں کیا ہے ڈراما باگیاں سب کوشی سیاست بھری پڑی بورڈ کے اندر کی کہ آپ کو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے سسٹم آپ کا کیا ہے اب ان کے پاس بہت سارے بہانے ہیں اس وقت آپ نے آپ پہ اسٹیڈیوم توڑ دیا ہے وہ کہیں گے ملکان ہمارے لیے سیف نہیں ہے اور وہ تو آئی سی سی کون ہے بھارت ہے آئی سی سی خود بھارت ہے ٹھیک ہے تو وہ مطمئن ہو یا نہ ہو یا بھارت کی گورنمنٹ مطمئن ہوگی دسمبر میں نا جیشانب ایڈین ہے اور اس کے بات اگر کوئی مسئلے ہوئے تو چیمپینس ٹرافی ہنڈرٹ این پرسنٹ بہر ہو جائے چیمپینس ٹرافی کے لئے انڈیا کی ٹیم آنی چاہیے کیونکہ آپ ماشاءاللہ یوٹیوب بھی کرتے ہیں تو آپ بھی دو کو چھڑتے ہی رہتے ہیں کیونکہ آپ کی بات تو یہ پلیئرز ہے کہ ان کی کیا سوچ ہے پلیئرز کی کیا سوچ ہے ان کی گورنمنٹ نے کہا کہ جانا تو میرے خواہ سے کوئی بندہ روک نہیں سکتا چاہے بی سی سی آئے گا کوئی بھی بندہ ہو پریزیڈنٹ ہو سیکٹری ہو کو کوئی بھی نہیں روک سکتا جب وہ پاکستان نہیں ہیں انہوں نے گراؤنڈز دیکھیں ہیں دوبارہ انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہیں وہ انہیپی گئے ہیں وہ خوش نہیں تھے پاکستان سے وہ خوش نہیں تھے پیسی بی سے اور آئی سی سی بقائدہ طور پر ریجیکٹ کر کے چلا گیا پاکستانی سٹیڈیمز کو آئی سی سی اس چیز سے خوش نہیں ہے آئی سی سی کوئی ڈر ہے کہ کئی سٹیڈیمز جو ہیں پاکستان کے جو رینویٹ ہو رہے ہیں ٹائم پہ کمپلیٹ نہ سپیشلی کازافی سٹیڈیمز جہاں پہ سب 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 میچید ہو رہے ہیں جہاں پہ انڈیا کے میچید سارے کسارے ہونے ہیں اور فائنل ہونا ہے وہ ٹائم پہ ریڈی ہوگا کہ آئی سی سی نے بولا تھا کہ جب پاکستان آئی سی کی ڈیلیگیشن ٹیم جب پرسٹ آم آئی تھی تو آئی سی نے بولا تھا جب ہم سبتمبر کے انڈ پہ دوبارہ ٹور کریں گے تو سکسٹی پرسنڈ کام کمپلیٹ ہونا چاہیے مطلب سکسٹی پرسنڈ کام کمپلیٹ ہونا چاہیے داس پرسنڈ بھی کام کمپلیٹ نہیں ہوا بیٹھ کے آپ تو یہ سارے ہیں جیشاہ صاحب کے اوپر لیکن بھارتی میڈیا میں کوئی سوال نہیں اٹھاتا ہمارے ہاں تو پھر موسی نقفی صاحب پہ کوئی سوال اٹھ جاتے ہیں لیکن وہاں سوال کیوں نہیں اٹھرا اور کیا باقی کیا نیشنلیزم ہیں یا پاور بہت زیادہ ہیں جیشاہ صاحب اور پھر نامی شاہن کے جو والے صاحب ہیں نیشنلیزم ہے بھارت کہتا ہے وہ اپنے کوئی بھی گورنمنٹ ہو اس کو سپورٹ کرتے ہیں یار ابھی ایک خبر آرہی ہے کی پی سی بی کی میٹنگ ہونے والی ہے بی سی شاہی کے ساتھ یعنی جی ساہ کے ساتھ چیمپنٹ آفی کے لے کر نہیں آئی سی سی کے ڈیلیگیشن آئیتے پاکستان میں تو پاکستانی میڈیا کس طرح سے جھوٹی خور چلا رہا ہے کی آئی سی سی خوس ہو کے گیا ہے اور اپروپ دے کے گیا ہے پی سی بی کو کی چیمپنٹ آفی ہی ہوئے گی ابھی پر اصلی ریپورٹ تو بتائی نہیں پاکستان نے کیونکہ ریپورٹ پر یہ آ رہا ہے کی آئی سی سی ڈیلیگیشن خوس نہیں ہے پی سی بی کے اس کام سے ابھی 20% بھی کوئی کام نہیں ہویا اسٹیڈیم میں اسٹیڈیم کی حالات پوری طرح سے بیکار ہے وہیں آئی سی سی نے ورننگ بھی دے دی اگر جنوری تک 60% کام نہیں ہوا تو ہم چیمپنٹ آفی آپ سے لے لے گے اور کچھ بھی اوچھ نہیں چوئی بھائی دیسمبر میں تو جیسا کو بیٹھنا ہے آئی سی سی کے نئے چیرمن کے طور پر پھر وہ تو تم سے پکا چھل لے گا چیمپنٹ آفی اور یہ کتنے مہنے سے چلا رہے تھے کہ بھارت کیٹنگ چیمپنٹ آفی پاکستان آئی گی نہیں آئی گی اب پہلے اپنے گراؤن تو تیار کر لو ابھی تمہارے ہاں فائنل تو ہیری چیمپنٹ آفی ہوئی گی ہے نہیں آئی سی سی بھی ابھی پوری طرح سے اپروب نہیں دے رہا پاکستان کو کیونکہ پتا ہے انہیں کیونکہ ان کے اسٹیڈیم تیار نہیں ہے پوری طرح سے ہر اسٹیڈیم کی حالت پوری ہے جب بھی آئی سی سی ریلیگیشن آتا ہے نہ خوص ہو گئی جاتا پاکستان سے نہ ان کے کام پورے ہوتے ہیں سارے کے سارے ادھوری کام چھوڑ رہا کہ انہوں نے ایک جنوری تک انہیں بھولت دے رکھی ہے اگر ایک جنوری تک نہیں ہو آئی ان کا کام بھائی ساوی چیمپنٹ آفی چھل لے گئے اور جل سے جل شیفٹ ہو جائے گی یہ چیمپنٹ آفی یا تو یہ سی لنکم ہوئی گی یا یو ایم ہوئی گی اور زیادہ چانچ یو ایم کی ہے یہاں تک کہ پی سی بھی چیرمن مہنسی نکمی خود ہنڈر پرسن سون نہیں ہے یا تو یہ بھی نہیں پتہ چلنا کی سٹیلے سای سی تیار ہوئے گی نہیں ہوئے گے ہمارے پورے جب پی سی بھی چیرمن کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے پورا تو کہاں سے چیمپنٹ آفی کرا لوگے تم ان کو پہلے بھی بولا تھا آج بھی بولا تھا بھائی آئی سی سی بیسی ہے اور بیسی سی آئی سی ہے انڈیا کے بینہ چیمپنٹ آفی ہونا نا مونکن ہے چلے دیکھتے پاکستانیو میڈیا کیا کریئے چیمپینز ٹرافی مطلب آپ کو نا میں نے کچھ مہینے پہلے ایک چیز بتائی تھی میں نے بولا تھا کہ دسمبر میں نا جیشان بیڈجن ہے اور اس کے بعد اگر کوئی مسئلے ہوئے تو چیمپینز ٹرافی 110% باہر ہو جائے گی میں نے بولا تھا نا آپ کو اب ایسی کی ڈیلیگیشن ٹیمز ہارا ہے پاکستان جب وہ پاکستان نہیں ہیں انہوں نے گراؤنڈ دیکھے ہیں دوبارہ انہوں نے reject کر دی ہیں وہ unhappie گئے ہیں وہ خوش نہیں تھے پاکستان سے وہ خوش نہیں تھے پی سی بی سے اور ایسی سی بقائدہ طور پر reject کر کے چلا گیا پاکستانی stateums کو کیونکہ آئی سی سی نے بولا تھا کہ جب پاکستان آئی سی کی ڈیلیگیشن ٹیم جب پرسٹ آم آئی تھی تو آئی سی سی نے بولا تھا جب ہم سبتمبر کے اینڈ پر دوبارہ ٹور کریں گے ہم میری ویڈیو نکال کر دیکھ لو تو سکسٹی پرسنڈ کام کمپلیٹ ہونا چاہیے مطلب سکسٹی پرسنڈ کام کمپلیٹ ہونا چاہیے اور میں لکھ کے دیتا ہوں سر دس پرسنڈ کام بھی اگر کمپلیٹ ہونا تو میرا گھنٹہ بجا دینا میرا دس پرسنڈ بھی کام کمپلیٹ نہیں ہوا صحیح ہے کراچی کا سٹیڈیم لاہور کا پنڈی کا تینوں سٹیڈیم آئی سی سی ریجکٹ کر کے گیا ہے آئی سی سی خوش نہیں ہے پر آئی سی سی نے نا ایک فائنل ڈیٹ بتائی ہے آئی سی سی نے بولا ہے کہ فرسٹ آف جنوری تک فرسٹ آف جنوری تک اگر تو آپ کے سٹیڈیم بن جاتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں بنتے اگر تو پھر پوری کی پوری پوری کی پوری چیمپیانس ٹرافی اٹھا گئے پھر یو اے یا جو مرجیدر مرضی ہم لے جائیں آئی سی سی نے یہ بات کی ہے سر اگر چیمپیانس ٹرافی کرمانی ہے تو یکم جنوری تک سٹیڈیم کمپلیٹ کر لو سٹیڈیم کس طرح یار کمپلیٹ ہونے ہیں جو کذافی سٹیڈیم ہے لاہور کا ادھر انہوں نے بلڈنگ بھی بنا رہے ہیں سائیڈ پہ ہوتل بھی بنا رہے ہیں وہ کس طرح کمپلیٹ ہوگی یار اکتوبر نومبر دسمبر تین مہینے مطلب تین مہینے مطلب کس طرح تین مہینوں میں بلڈنگیں بن کے سب کچھ ڈن ہو جائے گا یار انسان ہو نا انسان کی اکل میں یہ چیز آتی ہے کہ تین مہینے میں سب کچھ ڈن ہو جائے گا ابھی توڑ پھوڑ ابھی نا ابھی ابھی گھر بان کے توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اس کی ابھی بننا شروع نہیں ہو ابھی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے ابھی چار پانچ سات مہینے آپ نے توڑ پھوڑ میں لگا دیا تو تین مہینے میں بلڈنگیں بنا دے ہوئے آپ لوگ یہ کس طرح پاسیبال ہے یار کذافی سٹیڈیم کراچی کا پنڈی کا یار تینوں بیڑا گرک ہوا پڑا ان کا کس طرح چیمپن سٹا فی ہوگی اب تو میں مجھے بھی اب میں دیکھ رہا ہوں آج میں نے دیکھا آج پاکستان میں صحیح والانگ آمام اچھا ہوئے آج ایفین بارٹس میں چیزیں چلی گئی ہیں کہ کیا دیکھو میں نے پہلے دن آپ کو بولا تھا اور یہ بات پی سی بی چیرمن موسیٰ نکوی نے بھی بولا ہے موسیٰ نکوی نے بولا تھا کہ بھئی اگر سٹیڈیم بن گے تو انڈیا آ جائے گا مہدب موسیٰ نکوی نے بات یہ کیا پہلے دعا کرو کہ سٹیڈیم بن جائیں تو بھئی مجھے بھی نہیں لگ رہا کہ سٹیڈیم بنیں گے مجھے بھی نہیں لگ رہا کہ پاکستان کے سٹیڈیم بنیں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن موسیٰ نکوی اور بھارٹس کرکٹ بورڈ کے سیکرٹی اور مستقبل کے آئی سی سی کے ہیڈ جے شاہ صاحب کے درمیان ملاقات کا امکان ہے 20 اکتوبر کو دوبائی میں جس میں آپ کو پتا ہے کہ مومنس ورلڈ کپ کا فائنل بھی ہو رہا ہوگا اسی طرح آئی سی سی بورڈ میٹنگ بھی ہے جب دونوں چیرمن اگر ملاقات ہو جاتی ہے جس سے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کیا کوئی بریک سرو ہو سکتا ہے کیا کوئی مضبط چیز ہو سکتی ہے یا آپ نے لاسٹرم جیسے کہا تھا کہ کوئی چانس نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلی جتنے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن رہے ہیں اور بھارت کی کرکٹ بورڈ کے سٹینڈ ہے کہ وہ پاکستان نہیں جائیں گے اور پاکستان سے پاکستان میں نہیں کھیلیں گے یہاں تک کہ پاکستان بھارت نہیں جا سکتی تو آپ کیا تو اوقع رکھتے ہیں کہ یہ جے شاہ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو اسٹرم چیرمن ہے ان سے میٹنگ کا کوئی نتیجہ نکلے گا میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا نتیجہ نکلے گا یہ وہی ڈرامے بازی جو پہلے سے چل رہی ہے وہ چلتی رہے گی آئی سی سی اب تک ہائی بیڈ موڈل پہ نہیں گیا کسی بھی ایونٹ کے اندر اور ابھی تک جب ہم شو کر رہے ہیں تو مطلب چتمبر کا آخر چل رہا ہے لیکن ابھی تک کوئی ہائی بیڈ موڈل کے حوالے سے کنکریٹ نیوز بھی نہیں آئی سو میبھی سر کو دنمیانی راستہ نکال لیا جائے بھارت تو بھی آئی سی سی ایونٹ کے آگے میں ہزبانی گئے نہیں چونکہ آئی سی سی ایونٹ سر اور چیز ہے بائی لیٹرل ہو لائے یہ میرے آپ سے سوال ہے پاکستان کے لیے بہت بھیجتی کا یہ اس وقت سیچویشن ہے کہ بھارت میں سمجھتا ہوں کہ نہیں آنے ہی آئے گی پاکستان یہ امریکہ جانا ایک الگ چیز ہے ٹھیک ہے پاکستان نہیں آ کر کھیلیں گے میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں یہ لاک میٹنگیں کرتے ہیں اس میں پاکستان کو کوئی قصور ہے ہم تو انتظامات بھی کر رہے ہیں پاکستان کا تو کبھی قصور نہیں رہا ہے پاکستان تو ہمیشہ چاہتا ہے کہ وہ بھارت میں جا کے کھیلیں بھارت کی ٹیم پاکستان ہے لیکن جب بھی کرنچ کا وقت آتا ہے اس تو بھارت ہمیشہ بیک آؤٹ کر جاتا ہے کوئی نہ کوئی بہانے کر کے اب ان کے پاس بہت سارے بہانے ہیں اس وقت آپ نے اپنے سٹیڈیم توڑ دی ہے وہ کہیں گے جی ملکان ہمارے لیے سیف نہیں ہے وہ تو آئی سی سی کون ہے بھارت ہے آئی سی سی خود بھارت ہے ٹھیک ہے تو وہ مطمئن ہو یا نہ ہو کیا بھارت کے گورنمنٹ مطمئن ہوگی پاکستانی میڈیا سے جو خبریں آ رہی ہیں جو باتیں آ رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ابھی تک کوئی افیشل طور کے اوپر آئی سی سی نے کچھ نہیں کیا ایون کے جو ممالک کو شیڈول بھیج رہا تھا یہاں پاکستانی میڈیا نے خبر دی سی کے پاکستانی میڈیا نے خبر دی سی کے جو چیمپین سوڈی کا شیڈول ہے وہ آئی سی سی نے پاس کر دیا دوسرے ممالک کو بھیج دیا وہ کہتے ہیں ایسی کوئی چکر نہیں ہے آئی سی نے چیمپین سوڈی کا شیڈول ہے ابھی تک کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا شیڈول پاس ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا ہو رہی بات پاکستان میں انڈین ٹیم کے آنے کی تو یہ وہ کہتے ہیں اس میں کوئی ایک پرسن بھی ڈیویلپمنٹ نہیں ہے انڈین ٹیم پاکستان نہیں آنے والی کیونکہ ابھی تک کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی ہے ڈیویلپمنٹ تب ہوتی جب چیئرمن موسی نکوی جو کہ پاکستان پی سی بی کے چیئرمن ہے وہ فائنل میں انوائٹڈ سے وہ فائنل کے اندر آتے یہ پہلا سٹرپ ہوتا ہے وہ فائنل کے اندر آتے جائے شاہ سے ملتے دیگر بورڈ کے عملے سے ملتے ان سے باتیں کرتے یہ پہلا سٹرپ تھا وہ آئے نہیں انہوں نے ایک بہت بڑی اپورچنیٹی کو ضائع کر دیا فائنل کا موقع تھا پورا آئی سی سی کا جسے پینل بیٹھا ہوا تھا سارے بورڈ کے اوفیشل بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ آکے بات کرتے اپنا پوائنٹ رکھتے یہاں پہ جسے ماملہ تیہا ہوتے لیکن انہوں نے وہ آئی نہیں چیئرمن موسی نکوی ساہب ادھر پہنچے نہیں تو کوئی ڈیویلپمنٹ کچھ بھی نہیں ہوئی ہے اب پاکستان کیسے چیمپیانس ٹروفی ہوگی تو بات کی بات ہے انڈین ڈیم پاکستان میں جائے گی یا نہیں جائے گی اس میں کوئی جسے کہتے ہیں نا اوفیشل طور پر کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی اور زیادہ چانسے تھی ہیں کہ انڈین ڈیم پاکستان میں نہیں جائے گی ان سے ارینجمنٹ مکمل نہیں ہوئے جس وجہ سے چیمپیانس ٹروفی باہر چلی گیا اب بولو اس میں جے شاکر کے سورہ اس میں سازش ہے کوئی اس میں انڈیا کی سازش ہے اس میں انڈیا کر رہا اس میں انڈیا یہ کر رہ اس میں انڈیا وہ کر رہ اور بھائی اسٹیڈیم آپ نے بنانا نہیں ہے آپ کی کنسٹرکشن کدھر ہے بکار ترین کنسٹرکشن ہو رہی ہے ایسیسی آپ کو نا دوبارہ آپ کو بڑوں کی گنیتا بڑ جا کے آپ کا جا چکا ہے اور بھائی یہ ہم پاکستانی لوگ اب کہہ رہے ہیں اب ہمیں بھی لگ رہا ہے چیزیں ڈائل مڈال ہوتی نظر سار ہمیں بھی آ رہی ہیں یہ ان کے ساتھ تو کم از کم نہیں بنے گا مین مسئلہ مجھے لگتا ہے اب جو سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہی ہے کہ کیا ہمارے سٹیڈیمز ریڈی ہوں گے اگر آپ میرے سے پوچھے ہو اس ٹائم تو مجھے تو لگتا نہیں